جی آج تقریباً چھے بچ کر دس منٹ کے قریب ہمیں اطلاع ملی ایک نیاب نامی آئیز ڈرک ڈیلر تھا کہ وہ سٹی کے ایریے میں اپنے جو اس کا پرانا اباو اجداد کا گھر ہے اس میں آیا ہوا ہے یہ نیاب نامی جو شخص تھا یہ منشیات کا ڈیلر بھی تھا اور اس کے پیچھے پولیس کافی دفعہ اس کو پکڑا بھی ہے جیل بھی ہوئی ہے اس کو تقریباً گیارہ سے زیادہ مقدمات میں یہ انوالڈ ہے جس میں منشیات کے مقدمے ہیں مینلی اور اس کے علاوہ اصلے کا بدریغ استعمال ہے بدماشی کرنا ایکسٹورشن لوگوں کے بھتہ مانگنا لوگوں سے کہ میرے لی اتنے پیسے بھیج دو تو جب یہ انفرمیشن ہمیں مغور نے دی کہ یہ شہر میں اس وقت اس گھر پہ ہے تو ہمارے ایس ایچو سٹی نے اس کیلئے ایک ٹیم بنائی اور اس ٹیم کو لے کے وہ باز محمد گلی ہے میرے خیال میں باز محمد گلی میں اس کا گھر تھا حضر گئے تو جب ایس ایچو نے ناک کیا اندر ایک بندہ آیا اس نے ایس ایچو کو اندر لے کے گیا تو باہر ہماری پولیس کی پارٹی جو باقی تھے لڑکے وہ کھڑے تھے تو اندر سے تھوڑی دیر بعد ایک فائر کی آواز آئی اور کچھ لوگوں کے بھاگنے کی آواز آئی جس سے سب نے پوزیشن لی اپنی اور اوپر سے پولیس کی اوپر فائرنگ شروع ہو گئی چھت سے اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنی جو ہماری کوک رسپونس فورسز ہیں انہوں نے اپنا رسپونس کیا ڈی ایس پی ہمارے جو ہیڈکوارٹرز ہیں ان کے کمانڈ کے اندر اور اے پی سی کے تھوڑ ہم نے جب انٹری کی تو ہم نے اندر ایک اپنے ایس ایچو کو شہید پایا وہاں پہ اس کو شہید کیا ہوا تھا انہوں نے اور وہ خود چھتوں کے ذریعے وہاں سے بھاگے ہوئے تھے اس پہ ہم نے کارڈن آف کیا ایریا کو اس پوری چائے بزار کا ایریا ہے مینلی جو بنو سٹی کا ایریا ہے دن کے وقت یہ بہت رچ سے بھرا ہوتا ہے رات کا وقت تھا تو ایس ایچ کوئی کیجولیٹی ایدر دن ایسے کچھ نہیں ہوا اس کو کارڈن کرنے کے بعد تقریبا ہم سے مور دن ڈیڑ گھنٹا یہ ہمارے ساتھ فائر ایکسچینج کرتا رہا ہے اس کے ساتھ ایک اور بندہ تھا جو ہمارے ساتھ فائر ایکسچینج کرتا رہا ہے اس پہ پولیس نے اپنی بہترین حکمت عملی سے ان دونوں ٹارگٹس کو نیٹرلائز کیا اور ان سے ہمیں کوئی ایک ایس ایم جی ایک دو پسٹل ہیں میرے خیال ایک پسٹل تو دو پسٹل ہیں اور کچھ گرنیٹ ہیں ان کے پاس وہ بھی ہمیں ملیں جو کہ کمپلیٹ جو اس کی ڈیٹیلز ہے جب ہم اپنا فائر درج کر لیں گے آپ کے ساتھ ہم پریس ریلیس کی طرح شیئر کر لیں گے لیکن اٹر دا پریزنٹ ہمارے جو شہید ہے عبدالحمید جو ایس ایچ او سٹی تھا اس کی بے تہاشہ قربانی ہے اس شہر کے لیے اس نے شہادت کا مرتبہ حاصل کی ہے اور ہم سب کے لیے وہ فخر ہے ہم اس کو فخر کی نگاہ سے دیکھیں گے اور اس کی قربانی کبھی بھی رائے گا نہیں جائے گی آج جو قربانی اس نے دی ہے وہ اس شہر کے لیے قربانی ہے نیاب آپ میں سے بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے اس کو جانتے ہوں گے کہ وہ کس طرح کا کریکٹر تھا اس شہر میں منشات اور ان چیزوں کے اندر اس کا کیا رول تھا بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا جتنا تیز پولیس ہوتا ہے اتنا ہی تیز میڈیا ہوتا ہے میرے خیال میں میڈیا کو سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کون تھا تو الحمدللہ پولیس بنو پولیس ایک شہر پولیس ہے ایک بہدر پولیس ہے اور وہ اپنے شہریوں کی حفاظت ان کی نسلوں کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے اور انشاءاللہ آپ کو اس سے بہتر ریزرٹ ملتے رہیں گے تینکیو ویری مچ جی بلکل ابھی ہمارا جی بلکل اس میں اور گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے کیونکہ ہم میرا جتنا ہم نے جو ادھر دیکھا ہے وہاں پہ دو لوگ اور اس کے ساتھ تھے چونکہ وہاں سے فرار ہوئے ہیں ایک چنگچی ہمیں ملا ہے جس کا مالک بھی وہاں پہ تھا اور وہ وہاں سے فرار ہوئے ہیں اس کی لیے سرچ پارٹیز ہماری ارگنائزڈ ہیں اور وہ اس وقت اپنا کام کر رہی ہیں انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو بہت جلد بہتر ریزرٹ ملے گا ہم نے ہر ممکن کوشش کیا ہے کہ فیملیز ڈسٹرب نہ ہو پریشانی نہ ہو لیکن دیفنیٹلی جی جب فائر ہو رہا ہوتا ہے تو پریشانی تو ہوگی لیکن ہم نے کوئی کولیٹرل ڈیمیج ہونے نہیں دیا کسی قسم کی بھی ایسی کسی فیملی کو یا کسی ایسے پاسربائے کو نقصان نہیں ہوا بڑا کلین اینڈ پروفیشنل طریقے سے اس اپریشن کو کنڈکٹ کیا گیا اور اس کے ایک بہتر ریزرٹ آئے ہیں جی نیاب کا بھائی گرفتار ہے وہ ساتھ والے گھر میں بھاگ کے بیٹھ کے نیچے چھپا ہوا تھا جب ہم نے سرچ کیا تو اس گھر کے اندر سے وہ بیٹھ کے نیچے سے ملے وہ اس وقت ہمارے پاس زندہ حالت میں گرفتار ہے کیا نام ہے سب نام بلال بلال نام ہے جی اس کا انشاءاللہ اس کی دوسرے ایک کا نام تو نیاب ہے دوسرے کا نام جو شناختی کارڈ میں لکھا ہوا ہے نعمت اللہ ہے لیکن آئی دون نو کہ وہ کس نام سے اپنے آپ کو یہاں پہ ممتہ پھرتا تھا اس چیز کے ساتھ